سٹرابیری جیم مل جائے تو یہ رکنے کا نام نہیں لیتا کنگفو شلٹر میں آنے والا سب سے نیارہائشی ہے یہ ابھی صرف چار ماہ کا ہے ریچ کا یہ بچہ ایک دم مریلسہ تھا جب اسے غیر قانونی جانوروں کے سمکلروں کے ہاتھوں سے بچایا گیا تھا فاتونگ یانگ اسے صحت مند بنانے میں لگے ہیں فریدہ بیرز نامی تنظیم نے اس سال کنگفو کے علاوہ ریچ کے تین بچوں کو بچایا ہے عام طور پر جانوروں کے ان بچوں کو تین سال اپنی ماں کے ساتھ گزارنے چاہیے لیکن اکثر ماں کو مار دیا جاتا ہے اور بچوں کو بہت ہی برے حالات میں رکھا جاتا ہے کنگفو کا بھائی قید کے دوران بھوک سے مارا گیا تھا یہ ان جانوروں کے لیے بہت ہی برا تجربہ ہوتا ہے ایک عام ریچ ایسا لگتا ہے تقریباً دو میٹر لمبا اور ڈیڑھ سو کلو وزنی ٹارٹ کوانکشی کے شلٹر میں انہیں جہاں تک ممکن ہو قدرتی حالات میں رکھا جاتا ہے ریچوں کے تحفظ کا یہ مرکز لاوس کے شمال میں واقع ہے ایک مشہور آبشار کے بلکل ساتھ سیاحت کے لیے مشہور اس مقام پر آنے والے سیاہ ریچوں کا شلٹر ہاؤس بھی دیکھنے آتے ہیں لوک نکلسن سیاہوں کو بتاتے ہیں کہ ریچ کے جگر میں پیدا ہونے والا زرد آب یا بائل چینی طب میں دواء کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کافی مہنگا ہے بائل فارمز میں ریچ کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں رکھا جاتا ہے جو اکثر ان سے بڑے نہیں ہوتے انہیں بیس سال تک اس طرح کے پنجروں میں رکھا جاتا ہے جبکہ اس دوران مسلسل ان کے جگر میں پیدا ہونے والا زرد آب یا سبزی مائل مادہ نکالا جاتا ہے ذرا تصور کریں کہ آپ کو ہر چند دنوں میں یہ تکلیف سہنی پڑے اور بہت کم کھانا ملے تحفظ محول کے احساس کے بغیر جانوروں کے تحفظ کی یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی باقائدگی سے اسکول کے بچوں کو شلٹر میں بلایا جاتا ہے بہت سے بچوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ ریچ لاوس کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور مادوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں خاص طور پر دہی علاقوں میں ہمیں زیادہ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں ان جانوروں کا شکار روزانہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ ریچ کی زندگی کو ایسا خطرہ ہے کہ وہ لاوس سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اب کھانے کا وقت ہے کھانا ان گیندوں میں چھپا دیا جاتا ہے تاکہ ریچ کھانا تلاش کرنے کی اپنی حص کو کام ملانے کی ٹریننگ کر سکیں یہاں کے جانوروں اور ملازمین کا خرج بیرون ملک کے بڑے ڈونرز اٹھاتے ہیں اس کھلے شیلٹر میں 38 ریچ رہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیں کیونکہ یہ شیلٹر صرف دس ریچوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا لیکن ان بے سہارا جانوروں کو پھر سے جنگل میں چھوڑنا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا اس مقام سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر ایک غیر سرکاری تنظیم ریچوں کے لیے ایک بڑا شیلٹر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے وہ مرکز 26 ہیکٹر رقبے پر محیط ہوگا یہ بہت ہی محنت طلب اور مہنگا منصوبہ ہے اس میں تقریباً 150 ریچوں کے رہنے کی جکھا ہوگی اس کی بہت ضرورت بھی ہے کیونکہ لاوس کی حکومت اب فال ہو گئی ہے اور وہ ریچوں کے فارمز بند کرنا چاہتی ہے اس پروجیکٹ کے لیے ٹوریزم یا سیاہت بہت ہی اہم ہے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سیاہوں پر انصار کرنا ہوگا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر بہت خرچ آئے گا اسے بنانے پر اور بعد میں اس کے چلانے کے لیے ٹارٹ کوانگشی میں آج قریبی دیہات سے راہب آئے ہیں وہ بتمت کی روایت کے مطابق اس مرکز کو چلانے والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس عبادت کا مقصد ملازمین کے لیے خوشقسمتی لانا اور بری ارواح کو دور کرنا ہے یہ مرکز جلانے والوں کو واقعی ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ کنگفو اور اس کی نسل کو بہتر مستقبل فراہم کر سکیں